میرے ساتھ ممتاز امریکی بزنسمن تاہیٹ جاویز صاحب موجود ہیں پانچ سو ڈالر لے کے پاکستان سے گئے تیس کمپنیوں کے مالک ہو گئے اتنی ترقی کیسے کر لیا؟ تیس بتیس سال کا سفر ہے it's not something like happen real quick ہمارے پاس تقریبن ہیلتھ کیئر کے بزنس کے اندر کو تین ہزار سے اوپر امپلوئی ہیں امریکی صدر سے آپ کا تعلق ہے پچھلے امریکی سے دور سے تعلق رہا ہے تحصر تو یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں یا صدر ہوں یا وزیراعظم یہ ساری چیزیں امریکہ میں کہیں پہ تیہ ہو جاتی ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں فرق وڑائچ میرے ساتھ ممتاز امریکی بزنس مین تاہیڈ جاویز صاحب موجود ہیں انہوں نے پاکستان سے امریکہ کیسے پہنچے کتنی محنت کی اور زندگی میں کتنی کامیابی حاصل کی امریکی صدر جو بائیڈن کے کتنے نزدیک ہیں اور پاکستان کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں تاہیڈ جاویز صاحب پانچ سو ڈالر لے کے پاکستان سے گئے اور تیس کمپنیوں کے مالک ہو گئے اتنی ترقی کیسے کر لیا یہ ایک دم تو نہیں ہوتا کچھ بھی لیکن گریجولی آپ امریکہ is a land of opportunity جب آپ وہاں پہ ایک right decision at the right time کرتے ہیں اور opportunities پہ اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے اور you wanted to be a head of people تو آہستہ آہستہ آپ کا معاملات کھلتے رہتے ہیں اور چیزیں آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہیں تو we started very humble I mean میرا بھی ایک convenience store سے شروع کیا تھا اور آہستہ آہستہ اس ہی کی wholesale اور پہ different opportunities سامنے آتی کی اور بڑھتا گیا اس تیس بتیس سال کا سفر ہے it's not something like happened real quick تو اس تیس بتیس سال کے سفر میں بہت سی مشکلات آئی ہوں گی کہیں پہ رک گئے ہوں گے کہیں پہ سوچا ہوگا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دیکھے مشکلات تو time to time آپ کو آتی ہیں as such کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب اس طرح کی مشکل آئی ہوکے رات کو آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن business کے اندر جو ups and downs ہوتے ہیں آپ کو you lose your sleep over certain things time to time کبھی آپ کو دو دو ہفتے تین تین ہفتے بہت کم یعنی سونے کے ساتھ آپ کو لمبے کام کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح کی جو ایک کہلیں کہ rough and tough times ضرور ہوتے ہیں بسنے وہ ہمیں بھی آئے مجھے بھی آئے اور ہم سب لوگوں نے ہم نے کیا ہمارے ٹیم نے کیا لیکن یہ کہ الحمدللہ overall it was not a very bad ride میں کہوں گا کہ you know like اچھا وقت گزرا لیکن today I think we are you know one can say that I'm happy where I'm at امریکی سابق صدر بل کلنٹن ہو ان کی پھر بیگم ہو ان کی آپ financial advisor ہے جو بائیڈن آپ کے گھر آتے ہیں اتنی نزدیک ان کے کیسے چلے گئے اور کیا چیز ہے ان میں مختلف آپ امریکی سیاست کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں قریب سے سمجھتے ہیں جو دیکھیں جب بزنس آپ کا صحیح ہو گیا میرا بزنس صحیح ہو گیا میں نے realize کیا کہ you know any more money will be just another number تو وہ جو میننگفل جو آپ کی جو ہوتی ہے کہ I always think whatever you do you have to have some میننگفل purpose behind it تو ایک یہ بھی تھا کہ you know just اپنا ایک lifestyle بہتر ہو پھر job creation ہو لوگوں کو job create کیے جائے پھر in between I realize کہ آپ کی جو you know میں رہ رہا ہوں دنیا کے most powerful ملک کے اندر اور وہاں پہ basically میں بزنس مین میکن سم مونی اور میکن سم جاب کریشن لیکن ڈیسیجن میکنگ کے اندر یا جہاں پہ پوری دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں وشنگ ڈیسی میں دیکھ رہا تھا نہ میرا نہ ہمارے کمینتی کا نہ ہمارے جیسے کسی لوگوں کا کوئی تو that bothered می all the time تو میں نے کچھ سال پہلے کے پولیٹکس کے اندر حصال لینا چاہیے تو the best way to do that in the beginning یہی ہے کہ آپ دوسری لوگوں کو جو وہاں پہ لوکل پولیٹیشنز ہیں ان کو ان کے ری الیکشنز کے اندر آپ help کریں اور ان کو جو بھی ضرورت ہے اس کے اوپر آپ time خرج کریں پیسہ خرج کریں جو بھی اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ریلیشیشنی پر اور آپ کی دوستیاں اور آپ کی اچھا in between you learn from them اور آپ کی ایڈیالوجی بنتی چلے جاتی ہے then you realize کہ یہ بندہ اس سٹینڈ پہ کھڑا دوسرا اس سٹینڈ پہ کھڑا and where you stand تو آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر میرا اپنا ایک بنتا چلا گیا کہ these are the things dear to me and I want to run for these causes تو پولیٹیکس سمجھ آنی شروع ہو گی اب نیچے سے اوپر جانا جو ہے this is all individual choices آپ اس میں کتنی محنت کرنا چاہتے ہیں آپ کتنی invest کرنا چاہتے ہیں time کو resources کو اتنا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں sky is the limit تو I decided I want to go on the way top and the purpose was to get the right share in power making places for our community تو کتنی وہاں پر آپ نے لوگوں کو روزگار مہیا کیا آپ کی کمپنیز میں کتنے لوگ کام کرے ہوں گے ہمارے پاس تکریبا ہیلتھ کیئر کے بزنس کے اندر کو تین ہزار سے اوپر امپلوئی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے distribution businesses ہیں اس کے اوپر ایک اچھی خاصی amount ہے اور پھر کافی اور real estate ہے crypto currency کا ہے اور power generation تو یہ ہے تو thousands and thousands employees پاکستان سے کوئی امریکہ گیا ہو اور پھر دنیا کا جو طاقت وطرین شخص ہے اس سے بھی اس کی one to one ملاقاتیں ہوں ذاتی تعلق ہو کیا سوچتے ہیں کے لئے بیٹھ کے پاکستان کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں ریپریزنٹ کرتا ہوں پاکستانی امریکن کمیونٹی کو وہاں پہ اور پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ ہم سب لوگ میں ہم ہماری پاکستان کے ساتھ ایک ties ہیں we love پاکستان and we wanted to see پاکستان more ڈاپٹڈ ہوم لینڈ تو میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان امریکہ کے اندر relationship ٹھیک ہو پاکستان امریکہ کے اندر ایک trade کا ایسا ایک balance ہو جائے ایک ایسا یعنی level پہ ہو جائے کہ جس کے اندر جب کوئی بھی strategic policies کی بات ہو تو پیپل ون will بیٹر relationship between two how to open dialogues on certain topics یہ میرے mostly topics ہوتے ہیں جس کے اوپر میں کام کرتا ہوں تاہیٹ صاحبہ آپ نے کیا جادو چلایا کہ نومتخب امریکی صدر نے کہا کہ میں صدر بننے کے بعد پہلے حکم نامے پہ دستت کروں گا وہ مسلمانوں پر پبندی اٹھانے کے حوالے سے ہوگا دیکھیں جو بائیڈن ایک ایسے president ہے کہ ان کے بارے میں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ 40 50 years of politics کا جو ان کا ہے career اس کے اندر جو وہ بولتے ہیں وہ کرتے ہیں جب میرے بھی گھر پہ جب آئے تو میری ان کے ساتھ one on one 45 minute سارے اور اسی منیارٹی جیسے امیگریشن ریفارم تو انہوں نے کچھ وعدے کیے اس میں جس میں ایک چیئے تھا کہ جی میں پہلے دن مسلم بہن کے اوپر سے پابندی اس کو اگزیکٹیو آرڈر سے ختم پہ جب الیٹ ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہم سمجھے رہے تھے پہلا دن اگلا دن ہوگا لیکن اسی دن ترمیان میں ان کے جو اوٹ اٹھانے اور پریڈ کے دو گھنٹے کا ٹائم تھا اور اس کے اندر انہوں نے جو کچھ سائن فیو آرڈر سائن کے اس میں مسلم بہن کو ریوک کرنے کا جو آرڈر تھا وہ شامل تھا اسی طرح پھر جو منیارٹیز کی جو سیچویشن تھی اور امیگریشن ابھی یہ سو دن کے اندر اندر ابھی تھوڑے دن پڑے ہیں سو دن کے اندر اندر جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کی جو امیگریشن ریفارمز ہیں اس کو اوپر کریں گے کشمیر کے اوپر میرے گھر کے اندر انہوں نے بہت زبردست بیان دیا تھا کہ جو لوگوں کے اوپر زندگی کو تنگ کیا گیا ہے اس کو اوپر ہم موڈی سے اور انڈیان ایڈمیسٹریشن سے بات کریں گے یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ اتنے جنونی واقعہ ہوئے کہ آپ نے جیٹ تیارہ کروایا وہاں سے مریقی سینیڈرز بٹھائے اور ان کو کشمیر لے گئے جنوبی وزیرستان لے گئے مقصد کیا تھا دیکھیں انڈیا کے اندر جب 370 کو انہوں نے اروک کیا تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا اس کے اندر اگر اس کو پراپر پروٹیسٹ نہ کیا جاتا پراپر پلیٹ فارمز کے اوپر اس کے بات نہ کی جاتی تو یہ معاملات اسی طرح روٹین کا حصہ بن جانے تھے تو ہم لوگ پاکسانی امریکنز اور مسلم امریکنز ہم نے وہاں پہ اس کام کو چلایا جس کے اندر ہنڈرن سم کانگرسمن اور سینیٹرز نے ریزولیشن موجود ہیں جس میں سمبولیکلی پاملہ جے پال اور جو ہماری ابھی وائس پریزیڈن ہیں اس وقت سینیٹر جو کاملہ ہیرس ان سب کی جو ریزولیشن کے اوپر سائن تھے جو کچھ انڈیا میں ہوا غلط ہے انڈیا یہ دراما کر رہا تھا سب کو کشمیر کے اندر حالات پہلے سے بہتر ہیں جو نہیں تھے اب اس کے اوپر ایک ہی حال تھا دورہ کرتا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے انڈیا سے کشمیر جانے کی بات کی اور انہوں نے اس کو ڈنائی کر دیا پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں بولا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں میں انڈیا سے پوچھا کہ مجھے لے کر جائیں انکار کر دیا پھر اس کو اگلے دن نیکس ڈی ڈا مارنگ وہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر سٹوری اس کی چلی پھر اس کا رزالت یہ ہوا کہ بہت سارے جو کانگرسمن اور سینیٹر مکمل طور پر انڈیا کے اوپر انہوں نے غصے کا اظہار کیا اس کے بعد انہیں سینیٹر کو اور سینیٹر میگی حسان دونوں کو پاکستان لے کر آیا اور یہاں پہ ہم نے ہیلیکاپٹرز کے اوپر نورت وزیرستان اور کشمیر کے بورڈرز تک جا کے کامن پبلک کے ساتھ ان کی کمینیکیشن کرائی اور پیپل لوگوں نے ان کے ساتھ بات کی کس طرح ہمارے اوپر گولہ باری ہوتی ہے اور ہمارے گھر تباہ کوئی کسی کو جا نہیں سکتا انٹرنیٹ بنت ہے یہاں پہ لوگ اپنی دیمارکریسی کو انجوائے کر رہے تو وہ دودھ پانی کا بانی ہو بہت بڑی بات تھی اس ساری چیز کی یہ مینط تھی ہم چلتے ہیں اور اس کو جا کر یہ تو پھر اس میں ٹائم بچانے کے لیے ہم نے پرائیویٹ جیٹس بھی یوز کی اور ہیلیکاپٹر بھی یوز کی اور جو جو چیز ہم کر سکتے تھے لیکن جو فیو ڈیز ہمارے پاس تھے ہم نے اس کو ویری ویل سپنٹ کیا اور اس کے اندرے کا چیر رزولٹس کا ہم کئی سالوں سے سنتے آئے کہ جو کروار رہے امریکہ کروار رہے آپ اتنے سالوں سے وہاں پہ رہتے ہیں امریکی صدر سے آپ کا تعلق ہے پچھلے امریکی سے دور سے تعلق رہا ہے کیا اس میں واقعہ کی کہ پاکستان کے اندر جو ساشی ہوتی ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے پاکستانی سیاست اور امریکی سیاست میں کیا بنیادی فرق دیکھتے ہیں کیا امریکی سیاست میں بھی کوئی غریب آدمی آگے آسکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے دیکھیں امریکی سیاست کے اندر تو تقریبا تقریبا آپ اگر امریکی اور غریبی کے پیٹرن کوئی پیرامیٹرز بنا لیں تو آپ کو تقریبا مور دن سکسٹی سیونی پرسنٹ جو کانگرسمن سینیٹرز ہیں وہ غریبی یقین کریں بہت سارے امریکی سینیٹرز ڈی سی کے اندر گھر نہیں اپنے آفس کے اندر صوفوں کے اوپر سوتے اب اس چیز کو عام آدمی کو یہاں پر پاکستان میں اندازہ نہیں لگا سکتا اور پانچ پرسنٹ کانگرسمن جو ہیں کیونکہ ان کے اگر سٹیفرز کے خرچے زیادہ ہیں تو پھر ان کو گھر رینٹر نہیں کر سکتے ایک لیمیٹڈ بجٹ ہے اور یہ روٹین ہے کچھ کانگرسمن وں فنڈریزنگ کے ساتھ ہی وہ اپنا کیمپینز کو چلاتے ہیں کبھی غریب الیکٹ ہو جائے تو یہاں تو پاکستان میں کوئی کانسپٹ نہیں بلکہ اس کو برا سمجھا جاتا اگر فنڈریز کرتا تو اپنے پیسے کیوں نہیں لگاتا اور اپنے پیسے لگا کے ہی اور کروڑ روپیہ لگتا ہے آج کل جی اس پہ دیکھیں الیکشن کے اندر کیا تاہیر جعوید جہاں پر جس مقام پر پہنچیں اس کے پیچھے محنت ہے کیا ہے آپ کے اندر مختلف کیا ہے آپ امریکی صدر کے پاس ہیں دیموکراتک پارٹی کی ممتاز رہنماؤ میں آپ کا شمار ہے اور آپ کو آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کئی دفعہ تو مطلب میں امانداری کی بابت ہوں کہ میں خود اپنے ہی سیٹ کیوئے چیلنجز کو دبل ٹرپل کرنی کی کوشش کرتا ہوں کہ نہیں جو کوئی بڑا ہونا چاہیے کوئی بہتر ہونا چاہیے جیسے عمران خان صاحب جب گئے وہاں پہ تو ہمارا اریجنل ٹارگٹ کہ ہم کتنے کانگرسمن سینیٹرز کو انڈر ون روف کٹھا کرتے ہیں تو پچیس تھا پچیس فڑا وڑی ہم نے کر لی اس کے بعد میں خود ہی بڑھا گئے پچیس تیس تیس پینتیس کہیں پہ تیہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اسی طرح سے کھومت آتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے کم از کم میں آج کل کے سینیریو میں بولوں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہاں پہ کون کہاں پہ پہ پوائنٹ ہوتا ہے اگر کسی زمانے میں ہوتا تھا تو میں اس آپس میں اپنے انٹرسٹ کے حساب سے دیکھ دینے والے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ وہی کرتے ہیں اور امران خان کی میں ایک چیز اور بتاؤں کہ مجھے ان کے بھی قریب سے ان کو دیکھنے کا بات کرنے کا موقع ملے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امران خان کو امریکہ سے ڈکٹیشن ملے گی اور وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا ایسا چیسا کچھ ہے نہیں نواز شریف نے دورہ امریکہ کیا تو ایک مزاق بنا کے پرچی سے دیکھ کر ان سے گفتو کر رہے تھے تو آپ کے خیال میں آپ تو خود وہاں پر ہیں کیا پرچی سے دیکھ پڑھنا اور بات کرنا اس لیول کے اوپر لوگ تو بیس تینگ آپ لکھ لینا اس کو اگر آپ لکھیں گے بھی نہیں اور میموری بھی شورٹ ہے تو پھر اس ٹائم پر کوئی بھی بات نہیں ہوگی تو میں امریکی صدر بھی نوٹس لیتے بہت امریکی صدر بھی لیتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں لیتے تھے لیکن یہ اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرچی ایک دوسری جو سپیچ ہو رہی ہوتی ہے وہ کیمرا سکرین کے اوپر نظر آرہی ہوتی ہے اس کے اوپر پوائنٹس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب نے زبانی یاد کی ہوتی چیزیں ایسا دیفرن پیپل تیک دیفرن نوٹس دور گزرے ہیں میں سب سے بہترین صدر آپ کے خیال میں کو ہاں یہ دیکھیں وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ایک مارڈن ہسٹری جو ہے اس کے اندر بل کلنٹن کا ٹائم بڑا زبردست تھا اس کے اندر اکانومی بے انتہا بوم ہوئی اور یہ سارے جو ڈاٹ کام جو ڈاٹ جو لوگوں نے بے شمار نیو ملینرز اور بلینرز پیدا ہوئے کنٹری اندر براک اوباما کو جو گورنمنٹ بلی تھی تو جو کار اندسٹری تھی جو کنسٹرکشن اندسٹری تھی جو بینک اندسٹری تھی ساری اندر ورڈ بینکرپسی تھی تو میں کہتا براک اوباما کی یہ سمارٹ نیس تھی کہ آٹ آف باکس انہوں نے جو بیل آوٹ پیکجز نکالے تھے ساری دنیا کہتی تھی کہ ٹیکس پیر کے پیسے کو ضائع کرنے کے جا رہے ہیں اور ہم نے ساری اندسٹری کو واپس ریوائیول ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ چیزیں ہم نے اپنی آنپوں کے سامنے یہ دیکھی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمایا جو ہم نے پچھلے چار سال پہلے ڈانل ٹرمپ کی شکل میں چیز پیش کی تھی از ای پریزیڈنٹ ای 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 سیاست ہے ای 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 سیاست ای اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہوتا ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آتی دباؤ ہوتا لگن نہیں 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 کوئی دباؤ نہیں ہوتا دیکھ آج یہ ہمارا یہ پچھلا الیکشن تھا اس پہ پچیس ہزار ٹروپس گراؤن کے اوپر تھے لیکن کسی کا دماغ میں بھی نہیں آیا کہ دیکٹیشن دینی کسی جگہ پہ دیکٹیشن وہاں پہ دیکٹیشن لینے والی پچیس یہ میں آپ کو ضرور بولوں گا کہ جب نیشنل سکیورٹی کی ایشوز ہوتے ہیں تو دے آل سیت آل ٹیبل آل 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 آل